رمضان ماہ روچک فرض رمضان ماہ بیان فرمانی کہ مکہ قریش دہ محرمہ روچک بودتاں یعنی پھر ہم جہلی زمانے کے اسلام پیش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم این روچہ روچک بودہ محرمہ وادیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روچک بود اور مردمانا روچک دارگ حکمی دہ مسلمانا یعنی دہ محرم آشور روچک دارگ ابتدائی مسلمانا نصر فرض بلے پدا وقتی کہ رمضان روچک یاد کان تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانید ہرکسی ای روچک بی شر یا نبی شر ای ابتدائی مرحلہ پدا چود و بعد رمضان روچک ات اختیار گو مکمل فرض نبو انچو کہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی وعلى اللذین یطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر له وان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون چود و بعد رمضان روچک فرض بو بلے اختیار گوما یعنی ما روچک بان یا نبان یعنی یاک مردم روچک نبی احر روچ یاک مسکین یا ورک بوارنی ای اختیار روچک داری شر یا حر روچ بدل یاک مسکین یا ورک بوارنی شر پرچہ ابتدائی مرحلیہ ای وعدہ مردم عادت نہیں تا کہ مکمل ماہ روچک بیدارا پرچہ اسلام آرام گوما کم کم مات تدریج با تدریج کم کم مات کا مسلمان نسرا تو ابتدائی ہمیں حکومت کے یک مردم روچک داشت کا روچک بیداری رمضان ماہ اگر روچک داشت نکن یاک مسکین یا روچ ورک بوارنی اگر گیشتری وارند چمود وشتری یعنی ہما نیم ساکم ساریہ کشتر کم از کم کلوی نیم بید اور دیمہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی اگر شما روچک بیداری ہمیش میں واسطہ بہترین یہ ہمی اختیار ہے چیما یہ دوہمی مرحلیہ سیمی مرحلیہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی فمن شہد منکم شہرف الیسم اینو آخری حکمہ اللہ رب العالمین بیان فرماند ہر کسا کی چشمہ نوک دست ماہ رمزان فالیسم آئس را ضروری علمین کے روچکہ بداری یہ آخری حکمہ کنی اچود و بعد ہیچ مسلمان واسطہ جائز نہیں کہ رمزان روچا روچک میں بھی اللہ ہم لحت عذر معذور بیمار یا کماش آنی حکمہ لگا ابتدا ہے کہ مردم روچک بودتا مثلا دب پشبوت مغرب بانگا تاکہ اشاہ نمازہ ہر چی حلال چیز تا انجازت ہستا اور ہمیں وڑا گا درمیان یکی واب کبت پرائی واستا ورک جازت نہیں ستا تاکہ دو ہمیں روچا مغرب بانگ بھی بھی تو اشی صرف بعضی مسلمان تکلیف و پریشانی حالت آتا تو پدا اللہ رب العالمین ہمیں حکم نازل کو وکلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتمو السیام الى اللیل پدا اللہ رب العالمین ای حکم نازل کو کہ بورت بنوشت تاکہ اس پیتیں بندگ چا سیاہیں بندگ کزانک ببی یعنی تاکہ بام بیدا یعنی طلوع فجرہ تک تاکہ مردم وارد کت کان پدا چھے فجرہ بگر تاکہ شپاوتی روچا گا بیداری یعنی تاکہ مغربہ ای آخری حکمہ کہ ہمیں حکم سرا ہر مسلمان روچک بودی ہے سوال ہے سوال ہے کہ آخری کے آزان پجرے جو اسے آزان ٹیم بھی تھیں سہریہ ٹیم با تو یک مردمی اگر آزان چھے بیس تیس منٹ ساری یعنی جو اسے جنگوں کو افتواب پہ کام پدا صرف وضو پہ کام پدا چھے روچی کے بیداری تیں یعنی جنبی مردمی جو اسے روچی کی بھی یہاں کہنا اول مردمی چیزہ بزاں کہ اگر یک مردمی جنابت حالائیں آئی سرا غسل ضروری و علمی بلے اگر آئی گو ما فجرہ چی بعد جان شودہ فجر بانگا چی بعد اپدا روچک بھی شیتا ہچ وڑے ممانیتین جمہور علماء کر رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمائنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت حالت آیا ہمیں حالا کہ پجر بھو یعنی بانگ بھو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے پدا جان شوشت اور وہ تی روچگی داشت یعنی یک مردمی جان شودہ لیٹ کو روچگی حالت اچھ پجر تلوہ بات جان شوشت ہچ پروانی آئے روچکتا ہچ وڑے اثریں نہیں ہے اور ہمیں وڑے اک جانی آدمی مثلاً آ چھ پجر بانگا نیم گنٹا چل منٹ پیسر پاک بھو چا مہواریاں یا چا نفاسا اہم روچک داشت کن ہوتی نیتا بکن سہور بکن پدا فجر بانگ دیا گا بعد جان بشودی پیسر کے روچ درکے ہوتی نمازا بکن شتا ہے چھوڑے ممانیتے شیخ صاحب سوال ہے سوال شنگ کے لگتی مردمی زکاة چوکے ہر سال ہے جو ہمارے کمری مہانتوں کا ہمارے ٹائم کے پورے بھی زکاة دے گیا لگتی مردم زکاة تھا کن تاخیر تھا کہ رمضان ماں بھی تھی یعنی یہ اسلام نظرہ جائز ہیں کہنا اول مردم بزاں کہ زکاة دین اسلام یک رکنے ہنچوں کے نمازیں روچنے حجیں دین اسلام رکنان اتہا یکی زکاة ہیں اور زکاة ہنچوں کے اول وعائی شرط ہمشاہ کے مردموں ہمینچوں مال بھی بھی کہ اہمہ نسابہ سر بھی با کہ ہن زکاة بھر بھی اور پدا ای زر و پیسے ہیں سال کے پورے بھو ہمارے ٹیمہ ہمارے ٹیمہ ضروری ہے علمین کے زکاة ہم بدان جمہور علماء کر راگان زکاة نہ دانتاں گناہگار ہیں پرچہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی یکی زر و حقه یوم حسادہ اور اسوہر دین اے برگ روچہ یعنی ہر چی کے کشت و کشارا ما روچہ کش معہنا برگ ساقا عشانبولوجوہ آموشا ما روچہ زکاة بھی اللہ بے ان فرمانی اے زکاة دا هکم اے حکم دلالتا اکان که فورا هنچو کہ مردم آر زکاة پورا بود پدا آرهان الثال پورا بود فورا ای زکاة بدان دیر مکا اور یہ صحیح نہیں اور جائز نہیں مثلا منا محرمہ منی ذر پورا بوتا زکاة شبر بو دیم سالہ محرمہ سالش پورا بو نومنگو شاہ انہوں محرمہ ماں ہیں مصبر کنا تاکہ رمضانہ زکاة دیا یہ صحیح نہیں بلکہ ہمارا ٹیما ٹھائیں فورا مردم زکاة عبدان پرچہ یہ اندازہ مردم صبر مکہ کی مثلا رمضانہ حشت نوہمہ بچتا ایلا ما علماء شاہ انہوں نے حبتا کی بچتا مردم کتا حبتا کیا صبر کن پرشی گناہگار نبی بلکہ اندازہ مردم صبر بکا گناہگار پرچہ که زکاة دیاک تیسر واجب جروری و علمی جاو اگن توگش ما حشت ماہ صبر کنتا رمضانہ تا درمینہ گا مرت تو گناہگار پرچہ توی مالانی زکاة نداتا پدا انسان مرگا چی باد آئی مال آحی نبان درستا یوارد زورا تو تقسیم کنم ایلا ہنچین حالات ها که آ حالتانی توکا زکاة تانی لیچ کنک جایزی بلے اہم کمی وادی اندازنک چار پنچ شش ماہ مثلا منا ہمین چو مال و دولت حفتا که اہم زکاة بر و سالش پورا بو من لوٹا که وطی مالانی زکاة بیدیا من حمساہ گی حفتا گریبی حسا پریاشو تا گوشتی حبتا گیا بعد که نو تا حبتا گی نو تا زرران داست کنا که حبتا با دا ہمی گریب کی مانی ہم ساہ گی ہم شید دیا هم شیطانا کنا پسی تا ممانیت نی اینداز نی ایندازن مردم یعنی کم و لیچ کن حبتا گی دا حروچ یا همان زرران صاب کن که زکاة چن چکیں تاک مصلا حنچین مالدار تا حبتا گی یا ساب جای ای توٹال جای ای ایندازن مردم لیچ کن بلکہ یہ اندازہ مردم اگر لیٹ بکن بھی انتہائی شاش حب محکمہ صبر کنے مردم گناہگار ہیں لہتی مردم وہ اتی زکاة داری پدا رمضانہ گریبی آئی دا ہمیں سمجھے کہ من گریب سرح احسان کنے گایاں انچہ اندازہ پیشی کنے بلکہ یہ احسان ہے نہیں ایمال تائی نہیں کی توئی دیا گا ہے ایمال اللہ ہے گی اللہ اتر حکم داتا شیعہ کشو گریباں بدے یہ احسانی نہیں کہ ایک مال داری واتی مال زکاة کشی گریبا دا پدا واتی دلتا ہمیں سمجھے کہ میں احسان کنے گایاں احسانی ہیچ نہیں ہے بلکہ یہ صرف ضروری و علمی اگر مدن تیا گناہگار ہے جا البتہ یک مردمی واتی زکاة پیش را داد کان مثلا منہ مال دولت ہستے زکاة شبیرہ یازدہ مہ گوستہ ماہی بچتا کہ مانی مثلا مال دولت سالی پورا بی بی بلکہ من دی ایک محتاجی گریبی بیماری تنگ دست پریشانی من پیش را ہوتی زکاة داد کانا شیعہ بلکہ زکاة ایک سال پورا با انتظار بکنا پا ماہی دو ماہ واسطہ اجاز نہیں ہے و جا امی سوال کمو گردی ما بری زکاة غیر مسلمان دا اگ بی نا زکاة غیر مسلمان واسطہ اجاز نہیں ہے زکاة حشت سن فا اللہ رب العالمین بیان کتا گا زکاة زکاة یک مردمی ایک مسلمانی بی ایسا ہے اگر بعض اندازہ یا دیکھتو کاری شروع سربی بی مثلا تکرام دی رائے ہم ساہین گریبی مال ودولت ہمیں زکاةدائیں تو سوف تکتا کرنے ہیں زکاة دٹھنا بگردوں پر سکننے کاروبار بیش راہا سکتا کرنے ہیں شیخ صاحب سوال ہے سوال ہے کہ روچگی حکم اللہ تعالیٰ قرآن شریف پہ داتا حدیث داتا تو شکمہ واضح پہ کیوں جی چیزا مردم بزا دین اسلام میں پنچ رکنا چاہنچ یکی رمضان ماہ روچگی اللہ رب العالمین رمضان روچگی فرضیت قرآن ہے ہم بیان کتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کتا اور ای چیزی ترا مسلمانی اجماعی ہیچ اختلاف نہیں اللہ رب العالمین بیان فرمائنی فمن شہید منکم الشہرف الیسون ہر کسا کے ای ماہ دیست یعنی رمضان آئی واسطہ ضروری و علمی کے روچگ بی بی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائن کہ اسلام پنچ رکنا چاہنچ یکی روچگی روچگ مسلمانے سرہ فرض ہیں اور ضروری و علمی ہیں اگر یک مردوں میں روچگ انکار آبی کہاں کہ روچگ فرض نہیں اچھ دین ہے اسلام درک کہتے ہیں یعنی مسلمانی اچھ درک ہے ہمیں وہڑا روچگ آگا ہے یک مردوں میں روچگ نداری روچگ فرضیتا نمنی ولی نوک مسلمان بوتا جاہلے انگا نظام معلومی نہیں یہ وہڑے مردم سمجھائنک بھی بھی آیا گشک بھی بھی کہ اللہ رب العالمین روچگ فرض کتا مہربانی ویجا اللہ تو جزائی خیر بدم مہربانی اللہ تو جزائی خیر بدم دین افتہ ملاقات بھی انشاءاللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و تعالی برکاتہ